میں نے بطور پاکستان کرکٹ فان اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے دس سال کی عمر میں تھے جب دوہزار سات میں آئرلنڈ سے ففٹی آور ورلڈ کپ میں ماچ ہار گئے پھر تھوڑا بڑے ہوئے تو ٹو ساؤزن الیون میں انڈیا سے ورلڈ کپ کا سمی فائنل ہار کے باہر ہو گئے پھر اس کے بعد ایک ایسی ڈگر شروع ہوئی پاکستان کرکٹ کی کہ کبھی ہم بنگلہ دیش سے سیریز میں وائٹ واش ہو جاتے ہیں کبھی ہم افغانستان سے سیریز ہار جاتے ہیں کبھی ہم ورلڈ کپ میں زمبابوے افغانستان سے ہار جاتے ہیں لیکن میری کرکٹنگ زندگی کا آج شاید سب سے لویس دن ہے میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کبھی وہمو گمان میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی ایک ویل اسٹیبلشٹ کرکٹ ٹیم جن کے پاس ایک ویل اسٹیبلشٹ کرکٹ بورڈ ہے اور ایک دنیا کی دوسرے تیسرے نمبر کی بڑی کرکٹنگ لیگ ہے ان کے پاس کرکٹنگ سپر سٹار ہے یار پاکستان کی ٹیم یو ایسے سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں میچ ہار جائے گی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس پر بات بھی کروں گا آج بہت تکلیف ہے آج بہت دکھ ہے اور ایک ہلک بیچارگی سی کیفیت ہے کہ یار ہماری کرکٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اب ہم سیونٹینتھ رینگ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹیم یو ایسے سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ ہار جائیں گے میں کسوروار نہیں ٹھراؤں گا آزم خان کو میں کسوروار نہیں ٹھراؤں گا محمد رزوان کو میں کسوروار نہیں ٹھراؤں گا بابر آزم کو میں حارس روف پر بات نہیں کروں گا میں شاہین شاہ فریدی کے کیچ ڈراؤپ کرنے پر بات نہیں کروں گا میں محمد آمیر کی وائیڈ بالز پر بات نہیں کروں گا میں کسوروہ ٹھراؤں گا پاکستان کرکٹ ٹیم کو سٹارٹنگ فروم بابر آزم جو کہ آپ کے ہیں کپتان جو کہ آپ کے ہیں باچھا سلامت جو نوے کے یا پچانوے کے یا نانوے کے سٹرائک ریٹ سے یا سو کے سٹرائک ریٹ سے باٹنگ کرتے ہیں خیال ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں گا یہ کہہ کہہ کہ کہ دنیا آگے چلی گئی ہے بھائی آپ لوگ اگر میڈ ایننگ پر پاکستان کرکٹ ٹویٹر فیس بک سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھے نا تو لوگ تاریفیں کر رہے تھے بابر آزم کی اب سے بڑھ کر USA نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ چاہے دنیا کی top 3 4 rank T20 international teams ہیں لیکن آپ کو pitch read کرنا نہیں آتا آپ کی team میں دنیا کے number 1 T20 batsman ہیں ہوتا رہے آپ کے پاس شاہین شاہفریدیاں ہوتے رہے آپ کے پاس senior team manager ہیں team manager ہیں Gary Kirsten جیسا coach ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے pitch read نہیں کی اس wicket پر جہاں 2-3 spinners کھلائے USA نے آپ کی team میں ایک regular spinner تھا میرے بھائی USA میں ہر venue پر 4 fastballers کے ساتھ نہیں جانا آپ نے کیا کیا بھائی یہاں پر match ہوا تھا نیپال اور نیپال اور نیدھر لینز کا match تھا fastballers کو help me نہیں ہم بھی fastballers کے combination کے ساتھ چلے جاتے ہیں خدا کا واسطہ ہے پاکستان cricket پر رحم کھائیں پاکستان cricket کے فانس پر رحم کھائیں آج جتنا blood pressure high پاکستان cricket team نے کیا ہے اس next level قسم کی embarrassment آج تک میں نے اپنی cricketing follow کرتے ہوئے زندگی میں نہیں دیکھی کہ USA کی وہ team جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا جنہوں نے میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی match کھل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آج تک ٹی ٹونٹی match نہیں کھیلا آسٹریلیا سری لنکا سہت افریقہ کسی کے ساتھ ٹی ٹونٹی match نہیں کھیلا وہ ایک test playing nation کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا match ہا رہی ہے آپ کے لیے embarrassment کا مقام ہے آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ harris rove کی balling دیکھ لیں کہ جہاں تین گینوں میں آخری تین گینوں میں آخری تین گینوں میں بارہ runs کنسیٹ کر رہے ہیں harris rove اور یار لو فل ٹاوس پہ چھکا کھا رہے ہیں آخری ball پر آپ mid off اندر رکھ کر balling کر رہے ہیں بھائی mid off اندر رکھ کے ball کر رہے ہیں موں میں یہ کہاں کی planning ہے یہ کہاں کی team ہے پاکستان cricket is now at its lowest اور اس کا قصوروار میں اور آپ نہیں ہیں بلکہ آپ شاید ہوں کیونکہ آپ بابر آزم کو پاکستان cricket team کے کپتان کو بہت موقع دی ہیں بھائی آپ نے آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی کیپٹنسی میں آپ کس کس team سے ہار گئے میں تو تھگ گیا آپ کو کہہ کہہ کہ یہ wrong number ہیں اندر آپ کی team ایک unit ہو کر نہیں کھیل رہی خیر آج پاکستان کو شکست دی ہے USA نے world t20 کے پہلے match میں 159 کیا پاکستان نے ایک ایسی situation سے جہاں we were 98 for 5 بابر آزم نے 42-43 run کیے شاداب نے کوئی 25 گندوں میں چالیس کیا اچھی intent دکھائی نیچے سے آ کر افتخار نے تھوڑے سے run کیے بٹ runs کام تھے اس وکیڈ پر اس سے زیادہ runs ہونے چاہیے تھے اور بیٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو USA نے سکھایا ان کی approach سے آپ سیکھیں اور پاکستان کے لیے جس طرح آج balling performance حارس روف نے کی خاص طور پر جو آخری over میں ان کی performance تھی that was below average پاکستان cricket currently stands at its lowest کہ ہم world t20 سے باہر بھی ہو سکتے ہیں